سامب عزیز عظم عمراند خان نے ریڈ لائن کراس کی ہے اور یہ ریڈ لائن ہے جو پاکستان آرمی نے ڈراؤ کی ہوئی ہے جو کسی بھی پاکستانی پولیٹیشن کے لیے ایک ریڈ لائن ہے جس کو پاکستانی فوج اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور پاکستان کی ہسٹری بھی یہ ہے کہ بعض ایریاز ہیں جو آرمی کے لیے لوگو ایریاز ہیں لگن سامب عزیز عظم عمراند خان نے وہ جو ریڈ لائن ہے اس کو کلیرلی کراس کیا ہے اور وہ اس طرح سے انہوں نے کراس کیا ہے کہ انہوں نے جو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو پاکستان آرمی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر عمران خان نے غلداری کا الزام لگایا ہے ان کے اوپر ٹریزن کا الزام لگایا ہے صحابت ذریعظم عمران خان نے ایک تقریب میں یہ کہا کہ جو میر جعفر اور میر صادق جو وہ اپیزیشن کو کہتے ہیں کہ وہ کامیاب کبھی نہ ہو سکتے امریکہ کبھی ان کے خلاف جو سو پارٹ پاسپریسی ہیں اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکتا اگر ان کو جو لوکل جو میر جعفر جو ہینڈرز ہیں جو فسنٹیٹرز ہیں وہ ان کو اسیس نہ کرتے وہ ان کی مدد نہ کرتے اور پھر انہوں نے بڑا ٹیلنگ دی یہ کہا کہ جو میر جعفر وہ صباح صلاح تھا کمانڈر انچیف تھا یعنی کہ ان کا کلیر یہاں پر ریفرنس پاکستان آرمی کی قیادت کے حوالے سے ہے جن کو نہیں بتا میں پھر سے بتا دوں میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا اس کا سپا سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے مسلمانوں سے اور جی کوئی پہلی بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے یہ کہا عمران خان نے جو مختلف اپنی تقاریر میں جب وہ وزیراعظم تھے اپنے ان کو نو کانفیڈنس ووٹ جب نے نکالا نہیں گیا تب اس وقت جو کہنا شروع ہو گئے تھے کہ نیوٹرل رہنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ ڈریکٹ ان کا رفنس پاکستان آرمی کی اوپر ہوتا تھا کہ پاکستان آرمی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل ہو یعنی عمران خان پاکستان آرمی سے کہا یہ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں آپ میرے ساتھ رہیں میرے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر آپ جو باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی جو سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ جو جو پابولیشن کو رپریزنٹ کرتی ہیں ان پارٹیز کے خلاف میری مدد کریں تاکہ میں لوگوں کو ماروں ان کو جیلوں میں ڈالوں ان کو جو میں ان کے ساتھ کرنا جاؤں آپ میرے ساتھ رہیں جو میں کہتا ہوں آپ وہ کریں لیکن پاکستان آرمی نے اگر اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح تقریباً دس سال سے زائد تک عمران خان کو جتنا سپورٹ کیا اس کی پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی کوئی نظیر نہیں ملتی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن پھر کیا ہوا کہ حالات فراب ہوئے وہ ایک الگ بحیث ہے لیکن اس حوالے سے اگر کسی کو ڈاؤڈ تھا کہ عمران خان میر جعفر کس کو کہتے ہیں میر صادق کس کو کہتے ہیں وہ غدار کس کو کہتے ہیں اور نیوٹرل جانوار ہوتے ہیں یہ کس کو کہتے ہیں یہ بات انہوں نے کلاریفائی کرتی جو مختلف جو انکرز ہیں جو سینئر انکرز ہیں جس میں اے آر وائی جیو نیوز اور سما اور مختلف چینلز کے جو سینئر انکرز ہیں وہ چند دن قبل عمران خان سے ملے باری گالا میں جہاں پر اس ملاقات میں انہوں نے انکرز کو واضح طور پر یہ کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ نیوٹرل کسی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیوٹرل سے برا مطلب ہے ایک کیلی پاکستان آرمی ہوتا ہے اور وہ واضح طور پر انہوں نے ایک سٹب اہیڈ جا کر انہوں نے کلیر یہ میسیج دیا کہ اب بڑی خوشی سے جا کر جی بتائیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ نیوٹرل تو جانوار ہوتے ہیں وہ یہ کہ تمہیں حکم ہے کہ قرآن میں حکم ہے کہ تم نیوٹرل نہیں رہ سکتے وہ یہ کمان پاکستان آرمی کو دے رہے ہوتے ہیں یہ وہ پورا جو عمران خان کی جو کیمپین ہے وہ مختلف جلسوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہینڈلرز ہیں فسیلیٹیٹرز ہیں اور یہ کہ وہ غدار ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ سارے لوگ غدار ہیں اگر وہ غدار ایک ساتھ نہ آجاتے تو وہ ابھی تک پرائم لیسٹر ہوتے یہ وہ سارے اجزامات درقیت عمران خان کے پاکستان آرمی کی لیڈرشت کے خلافی ہیں انہوں نے اس حوالے سے عمران خان اس بات کو چھپا نہیں رہے بلکہ ان کی جو کیمپین ہے وہ آگے سے آگے جاتی جا رہی ہے اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے بند کمروں میں ان کو ان کے خلاف ساسی ہو رہی ہے اور بند کمروں میں ان کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے یہ کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ پر آ لی ہے ویڈیو انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کروا گیا اس ویڈیو میں انہوں نے کہا عمران خان کہتا ہے کہ انہوں نے وہ ان لوگوں کے نام لیے ہیں جو ابھی تک انہوں نے نام لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ شہباز صریف ہی میر جعفر نہیں ہے سب سے پہلے جب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میر جعفر اور جو غدار اور کمانڈر انچیف اس کے بعد بیک لائش آئی تھی اور پھر عمران خان نے ان کی پارٹی نے کلریفکیشن تھی کہ نہیں ان کا مطلب آرمی کی لیڈرشپ نہیں تھا اور پھر انہوں نے عمران خان نے خود کہا جی میر جعفر اور میر صادق سے ان کا مطلب شہباز صریف اور نواز چیف تھے اور پھر لوگوں نے کہا کہ شہباز صریف اور نواز چیف تھی تو کمانڈر انچیف یا سپاہ سانار کا اپنے نام کیلئے اس پر انہوں نے کہا کہ ان کا مطلب صرف شریف رازز تھے معاملہ کچھ وہاں برتھم آتا لیکن اس کی کچھ عرصہ کے بعد عمران خان آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہیں انہوں نے پھر جو آگے لگے گئے اور انہوں نے پھر غلدانی کے عزمات لگائے اور پھر انہوں نے بڑا کنیگوری کے لیے کہا کہ وہ نیوٹرل جب کہتے ہیں تو نیوٹرل کا مطلب ان کا وہ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ ہوتی اور اس حوالے سے وہ پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کی جو امریکہ کی اور جو پاکستان کی لیڈرشپ کی سازش ہے اس سازش کے تحت ان کو اقتدار سے نکالا گیا عمران خان نے جو آرمی کے اوپر اب تک ریڈیسزم کیا ہے پچھلے ایک مہینے میں خاص طور پر جتنا ان کی پارٹی میں گالیاں دی ہیں جس کی پاکستانی اگرین جو پوری حصفی ہے اس میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے آرمی کو اس حد تک ریڈیسائز کیا ہو اس حد تک پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو غداری کا فتوہ دیا ہو اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے آرمی کے سیاست میں رول کے حوالے سے ملٹری اسٹیبرشمنٹ کے رول کے حوالے سے پیپس پارٹی نے تنقیق کی ہے مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں اور مختلف جو لیفٹین کی تنجیمیں ہیں اور میڈیا نے تنقیق کیا لیکن وہ اس لیے ہوتا تھا کہ آرمی کی جو پولیٹکس میں انٹرفیرنس ہے اس کے خلاف تاکہ آرمی سیاست میں نہ پڑے آرمی سیاست میں ایکسپریمنٹس نہ کرے یہ مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک محقب رہا ہے اور مختلف جماعتوں نے صرف یہ بات کہنے کہ بہت بڑی پرائس بھی پیٹی ہے مختلف مقدمات بنا گئے ان کے اوپر ان کی حکمتیں ختم ہیں لیکن آرمی کیوں کبھی کسی نے غدار نہیں کہا پاکستان آرمی کی اوپر کسی بھی پولیٹکل پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ وہ امریکہ کے سٹوجز ہیں اور سٹوجز کی طور پر وہ کام کرتے ہیں اور وہ اپنی پاکستانی عوام کے دشمن ہیں یہ جو کریڈٹ ہے یہ ایک ایسے پولیٹیشن کو جاتا ہے کہ جس کے لیے پاکستان آرمی نے وہ کچھ کیا کہ جو پاکستان آرمی نے اپنی پوری ہسٹری میں کبھی نہیں کیا کہ عمران خان کے اوپر یہ بات اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ دوہزار گیارہ میں جو پروجیکٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر باقیلہ طور پر انویسمنٹ شروع ہوئی ایک بیانیاں ڈیولپ کیا گیا ایک پورا نیرٹیو ڈیولپ کیا گیا کہ عمران خان ایک نیٹ اینڈ کلین پولیٹیشن ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے چاہے وہ کتنا بڑا طرف کیوں نہ ہوں وہ ڈرائی کلیننگ اس کی ہو جاتی تھی وہ صحیح ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے باقی سارے کے سارے لوگ کلے پھر دوہزار اٹھارہ کی نیرٹیشن ہوئے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ نے کیسے اس کے اوپر مختلف جو سیاسی جماعتوں کے انظام آئے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جتوایا گیا لوگوں کو باقی پارٹنوں سے توڑ کر پی ٹی آئی میں لائیا گیا پی ٹی آئی کو باقیدہ طور پر ان کو جس طرح پرویز علاج نے کہا کہ نیپیز پینائی گئی عمران خان صاحب کے لئے باقیدہ طور پر تقریباً ایک اندازہ یہ ہے کہ سکسٹی ٹو سیونٹی سیٹس عمران خان کی پارٹی جیتی نہیں تھی ان کو دلوائی تھی یہ سارا کچھ ہوا پھر اس کے بعد تین سال تک میڈیا کا گلہ دوائی دیا کہ عمران خان کے اوپر کوئی پیٹسائز نہ کرے اور جو مختلف جو ووٹنگ تھی مختلف جو کروشل جو فیزز آتے تھے اس میں ساری ووٹنگ اور سارا سلسلہ مینج کیا جاتا تھا عمران خان کے لئے لیکن پھر جب جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی پر جو ان کی لڑائی شروع ہوئی خطرناک لڑائی شروع ہوئی جو آرمی کو یہ احساس ہوا کہ معاملات اب اس سر تک ہیں کہ عمران خان ان کی اپنی ہی سٹرکچر کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ صرف یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگلا جو آرمی چیف بھی ان کی مرضی کہو ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کی مرضی کہو جنرل ندین کو جو لگانا جاتے ہیں وہ بھی ان کو نہ لگا جائے اور یہ ایک عمران خان نے خود بھی کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ سردیوں تک ونٹرز تک جنرل فیض ان کے ساتھ ہی رہے اور یہ ایک خطرناک لڑائی شروع ہوئی لیکن تو اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا کونسپیریسی تھیوریز اور مختلف بات سامنے ہیں لیکن شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان پاکستان آرمی کے خلاف ایک ایسے انداز میں کھڑے ہوں جس کے بارے میں شاید آرمی نے بھی نہیں سو جا ہوا تھا وہ سارے لوگ جنہوں نے عمران خان کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ زیادتی کی جنہیں پاکستانی عوان کے ساتھ جن لوگوں نے بہت حد تک عمران خان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت آگے گئے یہ ان کی کیلکولیشنز میں کہیں پر بھی نہیں تھا اور اب جو سوشل میڈیا پر اور دیگر مختلف فورم پر جس طرح سے پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کے حوالے سے اور پاکستان آرمی کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہ ایسے اٹیکس پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے اور اس حوالے سے اس پورے جو اٹیکس جو کمپیل ہے اس کو لیڈ سامو مزریعظم عمران خان اور ان کی جو کیلکی لوگوں یہ بہیت کرنا ہے شریف مزاری کھل کر جو آئی ایس آئی کے اوپر انظام لگا چکی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر وہ اور ان کے ساتھ ویڈیا میں جس طرح کے پی ڈی آئی کے جو سپورٹز ہیں وہ کوئی لحاظ چھوڑ نہیں رہے یہ الگ بات ہے کہ یہ اس طرح کے کرٹیسزم اس طرح کے سوالات ماضی میں جن لوگوں نے پوچھے ان کے ساتھ کیا ہوا لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر کیسز بنے ان کے اوپر چھوٹے اور سچے کیسز بنے ایک لمبی داستان ہے لیکن جو عمران خان کی موجودہ کیمپین ہے یہ بہت خطرناک اس حوالے سے ہے کہ یہ وہ ریڈ لائنز ہے جس پہ سارے جو تجزیہ گار اس پر اگری کرتے ہیں کہ ایسی ریڈ لائنز اس سے پہلے کراس نہیں کی گئی اور جب اس طرح کے ریڈ لائنز اس مینر میں کراس کی جاتی ہیں تو اس کی جتنے بھی لوگوں نے اس سے پہلے ایسے کیا اس طرح تو شاید پہلے کسی نے کیا ہی لیکن جس حد تک بھی اس سے پہلے ہوا اس کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل کراس نہیں پڑتی ہے